اداروں کے اندرونی نظام جو ہے اس کو بہتر کرنا لیکن اس کا ایک بہت جو امپورٹنٹ جزو ہے وہ ہے کہ جو ہماری سرکاری ملازم ہے سیول سروسز ہیں سیول سروس ریفارم جو ہے اس کا ایک بہت امپورٹنٹ جزو ہے تو آج آپ کے سامنے میں وہ سیول سروس ریفارمز جو ہماری حکومت نے پرائیم سر عبران خان صاحب کی ڈائریکشن میں کی ہیں ان کی میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا اور بعد میں میں آپ کو اس کی تفصیلات ڈسٹیبیوٹ بھی کر دوں گا تو سیول سروس ریفارم کے چھے حصے ہیں جن کی اوپر کل فیصلے ہوئے ہیں پہلا حصہ یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی پرموشن کیسے ہوگی اس میں تبدیلیاں کی گئے دوسرا یہ کہ سیول سروسز کے جو سرکاری ملازمین ہیں کہ ان کو ریٹائر کرنے کے کون کون سے اختیارات ہوں گے اور کیسے اور کن مواقع پہ ہوں گے اس کے بعد جو ہمارے بڑی دیر سے ایفیشنسی اور ڈسپلن رولز چلے آ رہے ہیں ان میں طرح مہین کی گئی ہیں تاکہ جو ڈسپلن ہے سرکاری ملازمین کا وہ بہتر ہو جائے اس کے بعد جو ایم پی سکیل ہے یعنی کہ جو سرکاری گریڈز ہیں گریڈ وان ٹو 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 اس کے علاوہ جو سرکار میں بھرتیاں ہوتی ہیں ایم پی سکیل میں اس کی پالیسی کیا ہے اس کے بعد جو چند سروسز ہیں جس میں آہ پاکستان ایڈمیریسٹریٹیو سروس ہے اور پاکستان پولیس سروس ہے ان کی روٹیشن جو ہے صوبوں میں جانا اور صوبوں سے آنا اور واقعی صوبوں روٹیشن پالیسی جو ہے وہ بنائی گئی ہے اور اس یہ اس کے بڑی اہم ہے میں اس کے ریزن آپ کو بتاؤں گا اور پھر یہ کہ جو پاکستان ایڈمیریسٹریٹیو سروس ہے اس کی جو سٹرنٹھ ہے اور کتنے لوگ اس میں ہونے چاہیے اس کو کم کیا گیا تو سب سے پہلے میں بات پر کروں گا کہ جو پرموشن کے بارے میں فیصلے کیے گئے ہیں اور آبیسلی اس معاملے میں جتنے بھی آہ لاکھوں سرکاری بلازمین ہیں سارے ملک میں ان کا انٹریسٹ ہے کہ یہ پالیسی جو ہے وہ کیا بن رہی ہے سو پہلی دفعہ بڑی کیٹیگورکلی پوائنٹنگ اتھارٹیز جو ہیں ان کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے کئی چیزوں کے بارے میں کلیریٹی نہیں تھی کہ پوائنٹنگ اتھارٹی کار دوسرا یہ کہ اگر کسی سرکاری ملازم کے بارے میں کوئی ریفرنس انویسٹیگیشن نیب میں یا ایف آئی اے میں پینڈنگ ہے تو وہ فوری طور وہ ان کو پرموٹ نہیں کیا جائے گا جب تک ان کواری کا فیصلہ نہیں آتا تیسرا یہ کہ جہاں پر کچھ کیسز سرکاری ملازمین کے خلاف تین سال سے زیادہ عرصہ سے زیرے التوا ہے اور جن کی وجہ سے ان کی پرموشن نہیں ہو رہی تھی ان کو اب اجازت پرموشن بورٹ جو ہیں وہ تین سال کے عرصے کے بعد اس کی جو پرموشن ہے وہ کنسیڈر کر لیں گے اس کے بعد پرموشن کا جو جو مختلف چیزوں کا جو جزویات ہیں پرموشن کی ان کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ جو سالانہ رپورٹس ہوں گی ان کا چالیس فیصد حصہ ہوگا پرموشن میں جو ٹریننگ کریں گے سرکاری ملازمین ان کا تیس فیصد حصہ ہوگا اور جو ایویویشن بورٹ جو کہ بورٹ انٹرویو کر رہا ہے اس کا تھرٹی پرسن ہوگا سو اس کے میں جو بورٹ ہے اس کو بلکہ زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ رواد چلا آ رہا ہے کہ ہر کسی کو اچھی رپورٹ مل جاتی ہے تو اس لیے وہ تخصیص کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اب یہ ہے کہ بورٹ کو تھرٹی پرسنٹ جو لیوے دیا گیا ہے پرموشن میں اس سے ان کو آ زیادہ آتھارٹی ہو جائے گی اس کے بعد دوسرا بڑے اہم ہے کہ سیبل سرونٹ کو ریٹائر کرنا جو ہے وقت سے پہلے وہ کیسے ہوگا تو اس میں ڈیفائن کر دیا گیا ہے کون کون ریٹائرمنٹ کر سکتا ہے مثلا ایف پی ایسی کا چیئرمین جو ہے وہ بی ایس ٹونٹی اور اس کے اوپر جتنے افسر ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے اگر ایشو بنتا ہے تو وہ فیڈل پبیس سرونٹ کمیشن کا چیئرمین جو ہے وہ کرے گی ستارہ سے انیس سیکیٹری کے اختیارات ہوں گے اور سولہ اور اس سے بلو کے جو سینر جوائنٹ سیکیٹری ہیں ان کے اختیارات ہوں اب جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ سرکاری ملازمت میں لوگ جب آ جاتے ہیں تو اس کے بعد بہت مشکل ہو جاتا ہے چاہے وہ کام کریں یا نہ کریں تاکہ ان کا ان کو وہ ساری عمر گزر جاتی ہے اور کئی ایسے لوگ ہیں بیشتر تو کام کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو کام نہیں بھی کرتے تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو کام نہیں کرتے ان کے بارے میں کیا پالیسی ہوگی جن کی تین رپورٹس اینول رپورٹس سے ہوتی ہیں اینول کالفیڈنشل رپورٹ وہ اگر بلو ایوریج ہیں یا ایوریج ہیں تو وہ ایک گراؤنڈ بن سکتا ہے ریٹائرمنٹ کا کہ بھی آپ کی لگتار رپورٹیں آ رہی ہیں کہ آپ اپنا کام صحیح نہیں کر رہے تو اس لیے آپ کو ریٹائر کیا جا سکتا ہے یا کوئی شخص ہے وہ گریڈ اکیس تک پہنچ گیا ہے یا پہنچ گئی ہیں لیکن تین دفعہ پرموشن بورڈ ہوئے اور ان کی پرموشن نہیں ہوئی اور پرموشن بورڈ نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کو پرموٹ کیا جائے تو وہ بھی ریٹائر کیے جا سکتے ہیں ایک اور بڑا انٹرسنگ تھا اپنے خباروں میں پڑا ہوگا کہ افسران کے خلاف چارجز لگے کرپشن کے اور انہوں نے پیسے واپس کر دیئے یا پلی بارگین کر لی اور اس کے بعد موکری بھی کرتے جا رہے تو اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پلی بارگین کرے گا یا والنٹری ڈیٹرن کرے گا تو اس کے ہے وہ بھی ایک گراؤنڈ ہوگا ریٹائرمنٹ کا اور یا کوئی ایسا اس کا کردار میں کمزوری ہو یا خرابی ہو جو کہ سو یہ سارے چیزیں اس لیے کی گئی ہیں کہ ریکارڈ کو سکروٹنائز کر کے دیکھ کے تاکہ سرکاری ملازمین میں جو کام نہیں کرتے یا جو کرپٹ ہے یا جو جن میں اور خامیہ ہیں ان کو ان کی چھانٹی کی جا سکے ٹھیک ہے اس کے بعد ایفیشنسی اور ڈسپنل رولز جن کے تحت جو 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 آپ سمجھیں ذابطہ ہے سرکاری ملازمین کے لیے ڈسپنل رولز کا اس کے تحت سارے اس کو این ڈی رولز کہتے ہیں جو این ڈی رولز ہیں وہ سرکاری ملازمین کی جو نوکری ہے اس کو سارے کو لفائن کرتے ہیں اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں پہلا یہ ہے کہ جتنی بھی اڈکواریز میں اور ان چیزوں میں ڈیلے ہوتا تھا اس کو سارے چیزوں کو ریویو کیا گیا ہے کہ ڈیلے نہ اس میں سے ایک ڈیلے یہ ہوتا تھا کہ ایک آتھرائزڈ آفسر ہوتا تھا اور ایک آتھارٹی ہوتا تھا یعنی کہ آتھرائزڈ آفسر پہلے اس کے پاس کیس آتا تھا اور پھر ایک پینلٹی لگانے کے لیے آتھارٹی کے پاس یعنی کہ جو مجاز آفسر ہے اس کے پاس بھیجتا تھا اب اب یہ ہے کہ آتھرائز آفسر کا جو ٹیئر ہے وہ ختم کر دیا گیا ساتھ ساتھ کچھ وقت کا تیعن بھی کیا گیا ٹائم لائنز بھی دی گئی اگر کسی کو کوئی چارج کسی کے خلاف کوئی شکایت آتی ہے اور آپ اس کو چارج کرتے ہیں کہ بھئی تو چودہ دن میں اس کا جواب دینا ہوگا اور انکواری کمیٹی جو ہے اس کو ساٹھ دن میں فیصلہ کرنا ہوگا یہ نہیں کہ سالہ سال تک انکواریاں چل رہی ہیں ایسا نہیں ہوگا ساٹھ دن میں فیصلہ کرنا ہوگا اور جس نے اس پہ پنشمنٹ دینی ہے جو آتھارٹی ہے جو مجاز آفسر ہے وہ تیس دن کے اندر اپنا فیصلہ سو اگر آپ اس سارے کا حساب لگائیں تو ساٹھ اور تین تیس نوے اور پندرہ تو ایک سو پانچ دنوں میں انکواری کی شروع ہونے سے آخری فیصلہ ہونے تک وہ ساری چیزیں ہو جائیں اس طفح وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پلی بارگین کرنے بارا ریٹائر بھی کیا جا سکتا ہے اور والنٹری ریٹرن والے کو بھی ریٹائر لیکن یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کی گئی ہے کہ جو بندہ جس کے اوپر چارج لگتا ہے وہ پیسے واپس کر دیتا ہے یا پلی بارگین کرتا ہے تو اس کے خلاف ڈسپری ایلٹن بھی ہوگا ایک شخص ایک شخص جو ہے وہ اپنا تسلیم کر رہا ہے کہ اس نے گڑڑ کی ہے اور وہ پیسے واپس کرتا ہے اور اس کے بعد مزے کر رہے ہیں وہ نہیں ہوگا اب اس کے خلاف انکواری ہوگی اور انکواری ہو کے اس کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے اس کے بعد تاکہ انصاف ہو آخری فیصلہ کرنے سے پہلے آثورٹی جو ہے جس نے آخری فیصلہ کر رہا ہے رکھنے کا یا نہیں رکھنے کا وہ ان کو موقع دے گا کہ وہ آپ ان کے سامنے پیش ہو اور جس کو پرسنل ہیرنگ کہتے ہیں اس کا موقع جو ہے وہ دیا جائے گا دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے خلاف ملٹیپل چارجز ہیں کہ اس نے یہ بھی کیا ہے برا یہ بھی برا کیا ہے تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ چھے انکواریاں کٹھی شروع ہو جاتی تھے اب وہ ایک انکواری میں ساری چیزیں جو ہے کٹھی ہو جائیں گی وہ چھے انکواری ہیں کی وجہ سے معاملہ جو تھا وہ آہ لیٹ ہو جاتا تھا ڈلے ہو جاتا تھا کلا اب کلب ہو جائے گا اور کلب کر کے ایک افسر جو ہے اس کو اور جو پاکستان ایڈمنیسٹریٹیو سروس کی آفسرز ہیں جو صوبوں میں نوکری کر رہے ہیں ان کے بالے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ان سے کوئی آہ اگر کوئی غلط کام ہوا ہے تو چیف سیکٹری ان کے خلاف انکواری شروع کرتا تھا لیکن اگر چیف سیکٹری نہیں کرتا اور دو مہنے گزر جاتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن بھی کر سکتی ہے پھر ایم پی سکیل پالیسی جو ہے وہ بنائی گئی جو ایم پی سکیل پالیسی ہے اس کے بھی مختلف جذویات ہیں بنیادی بات یہ ہے کہ اس کی جو ریکروٹمنٹ ہے اس کا طریقہ کارمزہ کیا گیا ہے کہ اگر آپ اشتہار بھی دے سکتے ہیں اور ویسے پتہ بھی کرا سکتے ہیں اگر آپ کو اچھا بندہ کہیں سے ملتا ہے تو اس کو ڈھونڈ کے لا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی اچھا ہے تو ہم ان کو لا سکتے ہیں اس کے بعد جو ٹائم پیرڈ ہے ایم پی سکیل میں وہ دو سال سے تین سال کا کر دیا گیا ہے اور اس کے اس میں ایک کمیٹی بنائی ہے جو کہ اس کو تین سال سے آگے ایکسٹینڈ بھی کر سکتی ہے اچھا اس کے علاوہ جو ایک روٹیشن پالیسی جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ شاید آم لوگوں کے لیے آم شہریوں کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہ ہو لیکن سیول سروسز کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دون ایسی سروسز ہیں پاکستان ایڈمنسٹریٹیو سروس اور پاکستان پولیس سروس جو کہ وفاق میں بھی نوکری کر سکتے ہیں اور صوبہ میں بھی نوکری کر سکتے ہیں لیکن دیکھا یہ گیا کہ لوگ جو تھے وہ دس دس سال پدرہ پندرہ سال بیس بیس سال ایک ہی صوبہ میں بیٹھے رہتے تھے بلکہ وفاق میں تو بڑے کم لوگ آتے تھے تو اب ایک روٹیشن پالیسی بنائی گئی کہ جو صوبہ میں کہیں جائے گا اس کے ٹائم مقرر کیے گئے ہیں اور وہ سارے میں آپ کو ڈیٹیل دوں گا لیکن موٹی بات یہ ہے کہ ایک ہی صوبہ میں جو ہے وہ نوکری ایک لیمٹ سے زیادہ نہیں کی جا سکے گی اور وفاق میں بھی آ کے نوکری کرنی لازمی ہوگی اس کی لیمٹ ہے جی پہلے شروع میں تین سال کی الوکیشن ہوگی اور دو سال کیلئے ہارڈ ایریاز جن کو کہتے ہیں جب مشکل جگہ پہ وہاں جانا پڑے گا اور کوئی بھی افسر کسی بھی صوبے میں دس سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا جب دس سال مکمل ہوں گے تو اس کے بعد وہاں سے وہ ٹرانسفر ٹرانسفر ہو جائے گا اور جو پرموشن ہے وہ روٹیشن پالیسی سے لنک کر دی گئی ہے اگر کوئی افسر جو ہے وہ روٹیٹ نہیں ہوتا یا کسی صوبے میں بیٹھا رہتا ہے تو پھر وہ پرموشن جو ہے وہ گریڈ اکیس میں پرموشن جو ہے نہیں ہوگی اور یہ پالیسی پہلی جنوری دوہزار اکیس سے لاغو کر دی گئی ہے اس کے بعد جو آخری چیز میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان ایڈمیرسٹریٹیو سرویس کی جو سپرنٹھ ہے کارکارڈر سپرنٹھ ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے تاکہ اور سرویسیں جو ہیں ان کو بھی مواقع ملے مختلف نوکریوں کے تو یہ جو مختلف ہم نے اقدامات وفاقی کابینہ نے کل منظور کیے ہیں ان کا تعلق سرکاری بلازبین کی نوکری کی شرائط جو ہیں اور ڈیسپلن اور ان چیزوں کے بارے میں ہیں روٹیشن کے بارے میں ہیں لیکن یہ بڑی کی چیزیں کیونکہ حکومت کا سارا نظام جو ہے ان کے کارندوں کے مطابق چلتا ہے اور اگر کارندوں کے بارے میں پالسی درست نہیں ہوگی تو اس کا آہ کام جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا جو ہماری کیابینٹ کمیٹی ہے اور انسٹیٹوشنل ریفارم ہم ہر ملتے ہیں اور آئندہ سے میں آپ کو آہ وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں بریف بھی کرتا رہوں گا کیونکہ مختلف چیزوں کے بارے میں ہم سٹیڈی بھی کر رہے ہیں فیصلے بھی کر رہے ہیں مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ نظام حکومت جس میں بہت ساری خرابی ہیں اس کو درست کر رہا ہے پرائیمیسٹر عمران خان کی یہ ذاتی اس میں دلچسپی بھی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو کام ہوا ہے اس میں بہت ساری کانٹریبوشن پرائیمیسٹر صاحب کی خود اور پرائیمیسٹر کے دفتر کی ہے سو اس سلسلے میں اگر آپ کوئی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھنے اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہ طرح ڈسٹریبوٹ کر دیں جی یہ جو قوانین بنائے گئے ہیں اور یہ جو تبدیلیاں کی گئی ہیں یہ عمومی طور پر کی گئی جانی کہ ڈسپلن اگر کسی کے پاس کے خلاف انکواری چل رہی ہے تو وہ ایک سو پانچ دنوں میں مکمل ہونی چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سالہ سال لٹکی رہے لیکن اگر کوئی سی ایک پرموشن ہونی ہے تو ان کو وفاق میں بھی نوکری کرنے پڑے گی اور صوبہ میں بھی کرنے پڑے گی اگر کوئی اور ایسا معاملہ آتا ہے ایم پی سکیل ہے اس کی پرموشن کے روح سو یہ سارے جو ہے نا نظامت کار جو ہے سرکاری ملازمت کا اس کے بارے میں انڈویجولز کے بارے میں ڈیٹا میرے پاس اس وقت نہیں ہے سر یہ ادھائیں کہ ریٹائرمنٹ کم کرنے کے عوالے سے مختلف جائم ہوئی ہیں چلتی ہیں کیا اس پارے میں بھی آپ کمیٹی کو سفاکات کیار کریں اور دوسرا جو پینشن ختم کرنے کے اور یہ دونوں پوائنٹس بھی ہیں جب دائیں کہ پینشن ختم کرنے کے عوالے سے بھی دیکھیں جی دو الگ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے کہا کہ ریٹائرمنٹ ایج کے بارے میں ایسا کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے بلکہ کم کرنے کے بجائے ایک تجویز مختلف جگہ سے یہ بھی آئی تھی کہ ریٹائرمنٹ کہ یہ جو بڑھا دی جائے اور اس کو پیسٹ تک کر دیا جائے کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں کی صحت بہتر ہو رہی ہے وہ اس لیے ہے کہ جو آپ کی جو ہے نا لائف ایکسپیکٹنسی جس کو کہتے ہیں وہ بڑھ رہی ہے میڈکسن کی وجہ سے لیکن ابھی اس قسم کا کوئی چیز جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے جہاں تک پینشن کا تعلق ہے جو ابھی تک پینشنلبل سروسز ہیں ان کو پینشن ملے گی لیکن حالت یہ بنتی جا رہی ہے کہ پینشن کا جو بوجھ ہے بجٹ پہ وہ اتنا بڑھ رہا ہے کہ اب وہ تقریباً نقابل برداش حد تک پہنچ گیا ہے تو اس لیے یہ ضرور سکیمز زیر غور ہیں کہ پینشن ریفارمز کیا کی جا سکتی ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ جس کے تحت پینشن کا جو معاملہ ہے اور جامعات کی آپ نے بات کی جو نئے لوگ رکروٹ ہوں گے ہو سکتا ہے مجھے اس کی اگزیک تفصیل تو نہیں پتا لیکن ہو سکتا ہے کہ جامعہ پشاور نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ جو نئے لوگ بھرتی کے جا رہے ہیں ان کو پینشن فانڈ یا کوئی نئی پینشن سکیم کے تحت رکھا جائے گا پرانی پینشن سکیم کے تحت نہیں رکھا جائے گا اچھا سر یہ اکتا ہے کہ یہ اے سی آر ایٹری سی سی لی افسر کی ترقیت اس کی جو کارگوی کے حال سے بڑی اینکیز ہوتی ہے اے سی آر جیسے آپ نے کہا کہ اس اس میں اس کو وہ ٹھیک ہو کے سکی اس کی بیس کرنے ہو کر بورٹ کو اکرار دیے گی ہیں جب اے سی آر جامعوٹ کر اخراج بھی کر دی جاتی ہے کس طرح دیکھا جائے گا سر دیکھیں جی جو تو کاروائی کرنے کے پروگرام جو 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 بات اپروب کی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر لگاتار تین اے سی آر کسی افسر کی اگر خراب آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ اور وہ مختلفی تین اے سی آر ایک افسر کی طرف سے بھی لکھی جا سکتی ہیں ایک سے زیادہ بھی لکھی جا سکتی ہیں اور پھر اس کا اپیل پروسس بھی ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ان کی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پورا ایک ایک سرورسز ٹربیونل ہیں باقی چیزیں ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کام بھی نہ کرے اور اس کو آہ ریٹائر کرنے کا کوئی طریقہ نہ اب جو ہے وہ پورا ایک طریقہ کار وزا کر دیا گیا ہے کہ اگر تین اے سی آر خراب ہوں گی تو پھر ریٹائر کیا جا سکتا ہے اگر پلی بارگین کی ہے ریٹائر کیا جا سکتا ہے اگر والنٹری ریٹرن کی یعنی کہ خود پیسے واپس کر دی ہیں جو کرپشن کا عظام ہے تو ریٹائر کیا جا سکتا ہے تو یہ وہ آپ سمجھیں کہ ایسے لوگوں کی چھانٹی کرنے کی ضرورت جہاں محسوس ہوتی ہے کر کردگی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپورچنٹی جو ہے ان قوانین نے دی ہے تعلیم کے بارے میں بھی اگر پوچھنا چاہتا ہے ضرور پوچھتا ہے آپ نے یہ فرمایا کہ جو پیسے واپس کر دیں پیسے واپس کر دیں تو بات بھی اس کے انقواری ہوگی اس انقواری میں اگر وہ مجرم کر دارا ہے جاتا تو پھر وہ قابل سزا بھی ہوگا جی وفاقی وزرد علیم شفقت محمود کی نیوز کا